ازرائیل کے ٹاپ کمانڈر اور ہجباللہ پراموک حسن نصر اللہ کے دائیں ہاتھ فواد شکر کو مار کر ازرائیلی سینہ نے ہجباللہ کو ابھی تک کا سب سے بڑا گھاو دیا ہے اور یہ گھاو ایسا ہے جسے ہجباللہ چاہ کر بھی نہیں بھلا سکتا اور نہ ہی یہ گھاو اتنی آسانی سے بھرے گا اور یہی وجہ ہے کہ ہجباللہ لگاتار اسرائیل سے انتقام کی آگ میں جل رہا ہے اور اپنا انتقام لینے کے لیے اس نے اسرائیل پر ایک بار پھر سے کئی بڑے حملے کیے ہیں ہجباللہ کا کہنا ہے کہ اس نے آئیلت بیریکس پر آئیڈی ایف کی کیانوی ڈیویجن کے ہیڈکوارٹر پر ڈرونز کا ایک جتھا فائر کیا ہے جس کی چپیٹ میں آئیڈی ایف کے کئی ادھکاری اور سینک آگے آپ کو بتا دے کہ ہجباللہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے دکشن میں آئیلت ہاشہار کے کفار گلادی کے قریب بارہ سیٹلمنٹس پر حملے کیے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر ہوای حملوں کے سائرن بجنے لگے ہجباللہ کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں اسرائیلی سینہ کی کئی اہم بیریکس ہیں جو آئیرن ڈوم کے لانچر سے لیس ہیں یہاں تک کہ بے تھلیل بیریک میں شاہیل بیٹالین کا ہیڈکوارٹر بھی ہے ساتھ ہی کریت شمونہ بیریکس میں سات سو انہتر وی بریگیٹ کا ہیڈکوارٹر ہے وہیں آئیڈی ایف کا کہنا ہے کہ لیبنان کی طرف سے کئی دشاؤں سے آ رہے کئی ڈرونز کو چنہت کیا گیا اور ان ڈرونز کو گرانے کے لیے اے ڈیفنس سسٹم ایکٹیو تھے وہیں ہجباللہ کے مطابق آئیڈی ایف جیٹس ان ڈرونز کو انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اے ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم تک ان ڈرونز کو گرانے میں ناکامیاب رہا ہے اور ان ڈرونز میں سے کچھ تو ایلت ہشہار سیٹلمنٹس مر جا کر گی رہے ہیں جن کی وجہ سے کئی جگہوں پر آگ لگ گئی ہجباللہ کے مطابق یہ ڈرون اہلت بیرکس میں بنے گلیلی ڈیویزن کے ہیڈکوارٹر تک پہنچنے میں کامیاب رہے ہیں اور اس حملے کے بعد صبح قریب آٹھ بجے آئیڈی ایف کی علمالیکیا سائٹ پر بھی ہجباللہ نے کئی ڈرونز فائر کیے رمیم بیرکس، زارد بیرکس، راسل نکورا سائٹ اور شام کو کربت مار سین چوکیوں پر ہجباللہ نے راکٹ حملوں کی جھڑی لگا دی ہجباللہ کے مطابق قبضے والے شیبہ فارمز کے زبدین بیرکس پر اس کے لڑاکوں نے گولہ بارود داگا ہے اور اس حملے کے بعد ہجباللہ نے شام قریب سات بجے ماؤنٹ میریہ بیس کو نشانہ بنایا ہے یہاں پر ہجباللہ نے ڈرونز کا ایک جتھا فائر کر دیا جو کئی علاقوں میں جا کر فٹے ہیں ہجباللہ کے مطابق ان ڈرونز نے آئیڈی ایف کے ادھکاریوں اور سینیکو کی پوزیشنز پر سیدھا حملہ کیا جس سے آئیڈی ایف کو بھاری نقصان ہوا ہے موسیقی